دشوار جو ہے راستہ ہے تو دیکھتے بڑے احتیاط سے جانا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہاں سے نکال پائے گا یا نیچے سے بھی جا سکتے ہیں بھائی اگر یہاں سے مشکل ہو رہا ہے تو نیچے سے جا سکتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کسرت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نیچے سے جاتے ہیں بھائی نیچے سے جانا ہی بہتر ہے ناظرین ابھی ہمارے پاس ایک سیف بچہ ہے ایک ہی سیف تھا اور دوسرا جو ہے ابھی وہ دن ہے تو ہمارے پاس ہمارے پاستے ہیں اور دوسرا یہاں پہ گلکوضا ملا ہوا پانیا ہے تو یہ خرپک لیک بہت ان مشغور خرپک لیک ہماری نظروں کے بلکلAAAA بہاروں لیک کی طرف نکلے ہیں یہ نسول اللہ اور یہ پیچھے انجینر فیدل صاحب اور ابھی ہمارے تین اور چاہتی کے اندیزار میں ہیں ہم ابھی کرفک سے نکلا ہے ابھی ہم جو ہے فیدلی میں پہنچا ہے یہ ہمارے آگے جا رہا ہے انجینر شکیل ہلو کرو لے موسم کافی سوہانہ ہو رہا ہے موسم ہے آشکانہ ناظرین ابھی ہمارے پاس ایک سہب بچا ہے ایک ہی سہب تھا تو ابھی ہمارے پاس ایک سہب ہے اور دوسرا یہاں پہ گلکوز ملا ہوا پانی ہے ہم نے گلکوز وغیرہ چائے بنانے کے لئے کہوہ بھی لے کے آئے تو اوپر کہیں پہ جوا کے ہم چائے بنائیں گے انشاءاللہ تو کوئی بھی نہ ہمیں کچھ بھی نہ پانی گرم کانے والی چیز ملے تو ہم اس میں پانی گرم کر کے کہوہ بنائیں گے تو ابھی یہ سہب کو دو حصے کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے ہمیں کافی زیادہ توجہ ملے گی ہمارے جسم کو جو ہے لیکن اس کے یہ دیکھیں یہاں پہ آکے یہ زائی کر رہا ہے تو اس کو میں کھا لیتا ہوں ہائے کسم سے اگر آپ جو ہے پھائی سٹر ہوتل کی بھانا لائکے رکھے اور اس کا جو ابھی جو ٹیسٹ جو ہے ہمیں آرہا ہے نا لا جواب لا جواب دنیا میں جو ہے آپ کو کہیں بھی اس طرح کے پیٹھا ٹیسٹ نہیں آئیں گے کیسا ہے شیکل بھائی ہائے 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 آہ چاہاں بہت سو ابھی جو ہے نا ہم نے نیچے سے ویڈیو بنایا تھا یہاں ہی چیئے گھر سے جو ہے تو یہاں پہنچ پہ پہنچتے ہیں ہمیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو تو ہمارے دسٹینیشن کافی قریب ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر آپ کو جو ٹاپ نظر آ رہا ہوگا یہ ہماری دسٹینیشن ہوگی وہاں جا کے پھر وہاں سے خرفک لیک کا آپ کو نظارہ میں آ جائے گا یہاں سے جو ہے نا راستے بنے ہوئے تھے چھوٹا سا ٹریک ہے تو اب یہاں سے ہم جا رہے ہیں ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا پانی بچا ہے کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ناظرین ابھی ہم پہاڑ کے اوپر آیا تھا کافی زیادہ اوپر آیا تھا تقریباً تین گھنٹے ہوئے ہم اوپر چلتے ہوئے تو ہمارے پاس ہائیکنگ سٹک نہیں تھا جس کے بعد اوپر چڑھنے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا تو ابھی ہم یہاں پہ ہائیکنگ سٹک نیچرل جو یہاں پہ کانٹے دار لکڑی آئے تو اس کو ہم کاٹ رہے ہیں تو شکیل احمد اس کو کارنے میں مصروف ہے تو ایک کو اس نے ابھی کار لیا ہے تو یہاں پہ یہ کانٹے کو ساف کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ نہ اتنی سلیزدار کانٹے دیکھ رہے ہیں تو آپ ہی سوچ سکتے ہیں اگر اس پہ ہاتھ لگا تو ہاتھ کا کیا حالت ہوگا دیکھیں میرے یہاں پہ پاؤں پہ بھی کانٹے چھوک رہے ہیں تو ابھی یہ کارڈ رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو صفائی کریں گے تو یہاں پہ نیچے ہم پتھر رکھیں گے اس کی مدد سے ہم اس کو کارنے کی کوشش کرتے ہیں نیچے پتھر کی وجہ سے اس کی اوپر فورس بنے گا تو ہم یہاں پہ جو ہے پتھر کو ایسا آرک کی طور پر استعمال کر رہے ہیں کل ہڑے کی طور پر استعمال کر رہے ہیں تو نیچے پتھر رکھنے کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے نا تیزی سے کٹ بائے گا موسیقی تھوڑا اور مارو تھوڑا اور مارو لے تو اس سے پہلے ہم نے ایک اور کٹ کے رکھا ہوا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہے یہ کافی اچھا ہمیں ملا یہ دیکھے تو اس کو ہم ایزا سٹک کی یوز کر سکتے ہیں اب یہ اس کی صفائی کرنا باقی ہے یہاں پہ کافی زیادہ کانٹے ہیں تو اس کی صفائی کرنے کے ہم آپ کو وہ بھی طریقہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اس طرح آپ یہاں پہ پتھر کے ساتھ اس کو رڑگڑیں گے رڑگڑ کی وجہ سے اس کی جو کانٹے یہ ختم ہو جائے گا میرے خیال میں یہ استعمال کرنے کے قابل ہے تو یہ بھی ایک اور آرہ بھی مل گیا ہے ایک اور سٹک بھی مل گیا ہے آئے کے سٹک جو ہے تو ناظرین ابھی میں آپ کو یہاں سے نیچے کا نظارہ دکھاتا ہوں کہ ہم کتنی زیادہ انچائی پایا ہوا ہے یہ نیچے جو آپ وادی دیکھ رہا ہے ہم وہاں سے چڑھ کے اوپر آیا ہیں تو ابھی ہمارے سفر بہت لمبا ہے یہاں سے اس پہاڑ کے گنارے سے ہوتے ہوئے ہم نے اوپر جانا ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک پھول جو کانٹے سے چلے سے یہ ملا تھا تو سوچے کہ یہاں سے یہ سٹک بنا لیا ہے تاکہ ہمیں چلے میں ہمارے لئے آس آ لیا ہوں یہاں پہ ایک کانٹے چوبا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا درد ہو رہا ہے یہاں پہ ایک پرندے کا یہ پرندے پتنی یہاں پہ مرہ ہوئا تھا تو اس کے یہاں پہ چیزیں ہمیں پر وغیرہ ملا ہے شاید اوپر سے نیچے گر گیا یہاں پہاڑ سے جو ہے تو ابھی ہم نے اپنا سفر جو ہے سٹک ہم نے لے لیا تو ابھی ہم اپنا سفر یہاں سے شروع کر دیتے ہیں دشوار راستہ ہے تو دیکھتے بہت احتیاط سے جانا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہاں سے نکال پہ گیا یہاں نیچے سے بھی جا سکتے بھائی اگر یہاں سے مشکل ہو رہا ہے تو نیچے سے جا سکتے اتنا زیادہ جو ہے وہ کسرت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نیچے سے جاتے ہیں بھائی نیچے سے جانا ہی پہتا رہے گا آجا ابھی ہمارے پسٹک ہے تو ہم بلکل یہاں پہ جو ہے سہارہ کر کے اس لئے ہم نیچے جا سکتے ہیں جی شرمہ نہیں کہا چکتے ہیں ناظرین بڑے مشکل سے جو ہے دوب ملا ہے ہمیں تو ابھی ہم جو ہے یہاں پہ تھوڑا ریس کر رہے ہیں یہاں پہتا ہے یہاں پہتا ہے یہاں پہتا ہے تو ناظرین اب یہ بس ٹاپ پہ پہنچنے ہی والا ہے تو آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں یہاں پہتا ہے یہاں پہتا ہے یہاں پہتا ہے کافی زیادہ ٹھاکاوٹ محسوس کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ بھوک سے نیڈال ہے تو ابھی بھائی جو ہے جانہیں چھائی کھ کر رہے تھے تو اندر اندر رو رہی تھے بہت زیادہ بھوک کہاں سے کار ہے یوو واہ خورا did도ہ وہ یہ یہ خرفقلی بہت مشہور خرفقلی گا ہمارے نظروں کے بلکل ساتھ ہی ہی ہیں بہاروں اللہ علیکم ناظرین ہم لگوہ ٹاپ پہ پہنچ چکا ہے تقریبت پانچ گھنٹہ بلکل چڑھائی کرنے کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ٹاپ پہ پہنچ گیا ہے یہاں سے جو ہے نا پہاڑوں پہ لڑے بڑک کے نظارہ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ جو ہے نا کھرفک دین میں نظرہ آیا ہے اور اگر یہ سوپر جائے تو کھرفک بلک ہے لانچ پہ جو نے گلیشیر جو ہے اور سارے جو ہے نا پہاڑ جو ہے نا پہاڑ جو ہے نا پہاڑ بڑک کی چادر اوڑ لیا ہے تو ناظرین ابھی ہم نے یہاں سے نیچے جانا ہے نیچے جو وادی ندر آ رہا ہے وہاں تک جانا ہے تو وہاں پہ ہمیں پانی ملے گا تو ابھی ہمارے یہاں سے جو ہے نا یاترہ شروع ہو چکا ہے سلام علیکم ناظرین ابھی ہم یہاں پہ بریانی تیار کر رہے ہیں دوپیر کا کھانا ابھی ہم نے نہیں کھایا ہے ابھی پیاز گننے کے لیے لگایا ہوا ہے کافی مچھل کے بعد جو ہے نا آنکھ جلائے ہیں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کائلے بادلوں نے جو ہے نا پہاڑوں کو بھی اوڑ لیا ہے ہم جو ہے نا آتے ہو اوپر جو رستے سے پہاڑ کی اوپر سے رستے سے آتے ہوئے یہاں سے جاتے ہوئے آگے جو آپ جو ہے نا نالا دیکھ رہا ہے اس نالے سن نیچے ہوتا رہے ہیں جو ہے